اداب جیسا کہ اسی آسائنمنٹ کا سلسلہ میں میں ڈاکٹر امجد علی جی ڈی سی پنچ سے ہم بات کریں گے آج غزل کے حوالے سے چونکہ لینگویج ٹیچر کے لیے یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ وہ ڈیجٹل میڈیا کے ذریعے اپنے سٹوڈنٹس تک بات پہنچائے بہت سے جیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ صرف میڈل یا ہائی ایڈوکیشن میں بلکہ یونیورسٹری تک پہنچتے پہنچتے بھی کلیئر نہیں ہو پاتی ہیں اور ڈیجٹل میڈیا یہ کیسا سہارا بن سکتا ہے کہ جو طلبہ سیریس ہیں ان تک بات پہنچ پائے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں جیسے کہ غزل کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو غزل نہ صرف وہی طلبہ یا سٹوڈنٹس جو اردو زبان سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس پہ دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ وہ لوگ وہ کسی بھی سٹیم سے ہوں کسی سبجیکٹ سے ہوں انجیننگ سے ہوں ڈاکٹری سے ہوں یا کسی بھی دوسرے سبجیکٹ سے ہوں وہ فرصت کے لمحات میں غزل سننا غزل پڑھنا آپ نے لیے باہر سے رہات سمجھتے ہیں سکون کی گھڑی سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر اگر ان کو غزل کے فن اور غزل کے آرٹ اور کرافٹ سے واقفی ہو تو وہ اس میں اور زیادہ لطف لے سکتے ہیں اس حوالے سے اگر بات کرنا تو غزل کے پہلے شیر کو ہم مطلع کہتے ہیں اور یہ سبی کو پتا ہے کہ غزل کے پہلے شیر کو مطلع کہتے ہیں اور اس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں بلکہ عام سی بات ہے لیکن اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ یہ ہم کافیہ اور ہم ردیف کیا چیز ہے یہ کافیہ جو ہے یہ وہی انگلش کا رائم ہے ایک جیسے الفاظ جو ایک آواز اور ایک وزن کے ساتھ آتے ہیں اور ردیف جو ہے وہ بار بار ایک ایسا کوئی لفظ آ جاتا ہے جو روپیٹ ہوتا لیتا ہے تو ہم غزل جب پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور یہی رائم جو ہے غزل میں جو ہے ایک دھن اور لے کا کام کرتی ہے ایک دھن پیدا کرتی ہے جو ہمیں اٹیکٹ کرتی ہے کئی بارے ایسا بھی ہوتا ہے کہ غزل ہمیں سمجھ تو نہیں آ رہی ہے لیکن اس کی لائے ہمیں اٹیکٹ کر رہی ہے یہ بھی اس کا آٹ ہے یہ بھی اس کا کرافٹ ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی سے بھی بزرگ سلی کے چھوٹے بچے تک پہنچو تو اس کو غزل ضرور پسند آتی ہے اب وہ لوگ جن میں پچاس سال کا جنریشن گیپ ہے پچاس سال پہلے والے بندے کو بھی غزل پسند ہے اور آج کا جو بارہ پندرہ سال کا بچہ ہے اس کا بھی غزل پسند ہے آخر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو اس کو اٹیکٹ کرتی ہے تو اب اگر ہم اس میں دیکھیں گے تو آپ دیکھئے کہ یہ پروین شاکر کی بہت خوبصورت غزل ہے اس میں غزل کا پہلا مطلع ہے کہ آپ اس میں دیکھیں گے چلنے کا ہنسلا نہیں رکنا محال کر دیا عشق اس سفر نے تو مجھ کو نڈال کر دیا اب پہلے اس میں دو لفظ آئے ہیں خال کر دیا اور نڈال کر دیا اس کا میننگ آپ نے جگہ لے کہ آپ دیکھیں کہ لفظوں کا کیا کرافٹ کیا ہے محال اور نڈال دونوں رائم میں آئے ہیں اور غزل کے پہلے دھونوں مصروں میں یعنی پہلی دھونوں لائنوں میں محال اور نڈال آیا ہے اسی لیے کسی بھی غزل کیلئے اس کے پہلے دھونوں آپ نے شیر کے پہلے دھونوں مصروں یعنی پہلی دھونوں لائنوں میں یہ رائم آنا ضروری ہے اب اگلے شیر کی طرف اگر ہم چلیں تو آپ دیکھیں کہ پہلی لائن میں اس کو فالو نہیں کیا جائے گا لیکن دوسری لائن میں یعنی دوسرے مصرے میں اس کو فالو کیا جائے گا اب دیکھیں اے میری گلزمین تجھے چاہتھی ایک کتاب کی اہلے کتاب نہیں مگر کیا تیرا خال کر دیا اب اس دوسرے شیر میں آپ دیکھیں کہ خال پہلے کو فالو کرتا ہوا ہے محال ناڈال اور خال اور کر دیا کر دیا جو ہے یہ بار بار چلتا رہے گا اب اگلے شیر میں ہم دیکھیں گے دیکھیں کہ اب اس کو بازابتہ فالو کیا جائے گا ملتے ہوئے دلوں کے بھیچ اور تھا فیصلہ کوئی اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا اب یہاں پر آ رہا ہے سوال یہ اسی میٹر میں چلتا جا رہا ہے اب ہم کوئی ایک آت شیر اور پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ شیر دیکھ لیجیے شیر بھی بہت خوبصورت ہے کہ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا اب دیکھیں یہاں لفظ کمال استعمال کیا ہے جو ہم رائم کی حوالے سے بات کر رہے ہیں میننک شیر کا آپ کو سمجھ آ رہا ہے آسان گزل کا میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے خوبصورت مانے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ شیر کو یہاں مقصد یہ تھا شیر کا کہ اس نے کمال کو استعمال کرنا ہے پھر اس نے مصرہ کہا ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا اور اوپر دوسرا مصرہ لگا اس کے اور بہترین شیر بن گیا اب پوری گزل کی اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو پہلے شیر میں محال اور ناڈال آئے ہیں کر دیا کر دیا سیم ریپیٹ ہوا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں یہ بار بار آئے گا محال 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 اور ناڈال آ گیا پھر دوسرے شیر میں حال آ گیا تیسرے شیر میں سوال آ گیا پھر سنبال آ گیا پھر کمال آ گیا پھر حال آ گیا اور پھر خیال آ گیا تو غیہ اس طریقے سے گزل کام کرتی ہے اور اگر ہم گزل کی یہ بارکیاں جو ہیں سمجھیں اور طلبہ تک پہنچائیں اور طلبہ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس فن میں ایک خوبصورتی آ سکتی ہے دلچسپی پیدا سکتی ہے اور جو ہماری آن لائن ٹیچنگ ہے یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہو سکتی ہے ٹھینک یو